میرے نبی تقریر کرتے کرتے ایک دم چپ ہو گئے جیسے کسی نے آواز دیو نیچے کو نظرے کی اٹھے ممبر شریف پہ سے اور چلے گئے جا رہے ہیں میں بیچ تقریر میں اگر چلا جاؤں چھوڑ کے تو تم لوگ سوچو گے یار پتہ نہیں حضرت کو کوئی نہ کوئی تکلیف ہے کوئی نہ کوئی بات ہے اور ڈاکٹر صاحب کو تو پسی نہیں آ جائے گا یار کہ یہ ہمارے خاص میمان ہیں سمجھ جا رہی ہے تو اب آقا جب بغیر کسی کہے اٹھ کے چل دی ہے صحابہ نے ایک دوسرے کو دیکھا کیا معاملہ ہے جب چلے تو جو زیادہ قریب ہوتا وہ دوڑتا پیچھے کہ دیکھوں کیا بات ہے میرے نبی مدینے سے چلے حضرت علی پیچھے پیچھے صحابہ بھی پیچھے پیچھے چلتے چلے جا رہے ہیں چلتے چلے جا رہے ہیں چلتے چلے مگر ہمت نہیں ہو رہی ہے آقا کہاں جا رہے ہیں ہمت نہیں ان لوگوں نے اس عدب بہت تھا عدب بہت عدب تھا کہاں جا رہے ہیں آقا کچھ ہی نے کچھ بس پیچھے 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 دیکھتے ماجرہ جا کہا رہے ہیں اگر نبی چاہتے تو روک دیتے پھیرو میں کام سے جا رہا ہوں نبی نے بھی منع نہیں کیا اب نبی مدینے سے جب باہر نکلے تو باغات شروع ہو جاتے ہیں اس وقت معلوم ہے مدینہ کتنا بڑا تھا جتنا جو حاجی لوگ ہیں مسجد نبوی کا پورا گرانڈ دیکھا نا جتنے گیٹ لگوے ادھر سے ادھر تک سب دیکھا نہیں دیکھا جو حاجی لوگ ہیں صرف اتنا بڑا مدینہ شریف بستی تھی جتنا حاجی ہے اللہ اللہ میرے نبی مدینہ شریف سے باہر نکلے ایک باغ آ گیا اور اس باغ میں جب داخل ہوئے جیسے داخل ہوئے امام بو سرکت ہے جاعت لدعوت ہے اشجارو ساجدت تمشی علیہ علا ساق بلا قدمی اللہ اللہ نبی جارے اور درخت جھگ جھگ کر کے سلام پیش کر رہے اب سلام پیش کر لیا اللہ برکتہ فرمائے اب سلام صحابہ سمجھ گئے یہ تو عقق کی شان ہے بھئی انہیں تو سلام کر نہیں ہے مگر صحابہ خامو جا رہا ہے اب اس باغ کو بھی پار کر دیا نبی نے صحابہ بھی پیچھے پیچھے اب پہنچے تو چرگاہ ہے نا بھیڑ بکریاں چرا رہے تھے تو ان جانوروں نے دیکھا بھیڑ بکریوں نے دیکھا نبی کو تو اب چرنے کا انداز یہ ہوتا کوئی ادھر چر رہی ہے کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی سب کی سب اکھٹی ہو گئی اور سب نبی کی طرف کو مو کر کے کھڑی ہو گئی انسان جگہ ہو گئی سبحانہ اللہ میرے نبی کو کتنا جانتے تھے یہ جانور آئے آئے وہ نبی ہے وہ عقا توجہ رکھنا اب چرواہے کر رہے یہ کیا ہو رہا جیسے بیچ میں سے کوئی آئے تم لوگوں نے راستہ چھوڑ دیا تمام بھیڑ بکریوں مل کے یوں کھڑی ہو گئی میرے نبی گزرتے چلے گئے حضرت علی سمجھ گئے یہ جانور عدب اعترام کر رہے ہوئے نبی گزر گئے پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں جو نبی کی برائی کرتے ان کو چھوڑو یار ان سے ہمیں کیا مطلب ہمیں تو اپنی بات آپ کو بتانے ٹھیک ہے نا توجہ سمجھ میں آ رہی ہے بات ہاتھ اٹھوالوں صحیح صحیح اٹھاؤ گئے ٹھیک ہے تو اب نبی جو تھے ان بھیڑ بکریوں سے آگے نکل گئے اب پہاڑی آ رہی تو پہاڑی ایک ادھر اور ایک ادھر بیچ میں گھاٹی ہوتی ہے نا راستہ ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں گھاٹی ادھر سے بھی بٹیا بھی بولتے ہیں اس کو اتنی بڑی راستہ کہ ایک ہی آدمی چلے گا ادھر بھی پہاڑی ادھر بھی پہاڑی تو میرے نبی آگے آگے ان کے پیچے حضرت علی پر اور صحابی اور صحابی جا رہے تھے سیدھے سیدھے نبی تھوڑی دور پہاڑی میں پہنچے ایک سانپ آ گیا اور جیسے ہی سانپ آیا وہ میرے نبی کی طرف کو یوں کر کے کھڑا ہو گیا توجہ رکھنا مجھے بات یاد آگئی ہے یوں کر کے کھڑا ہوا حضرت علی نے دیکھا کہ نبی رکھ کیوں گئے جب دیکھا تو سانپ نے ایسے گردن جھکائی اور نبی کے آگے آگے چلنے لگا آقا کے آگے آگے چل حضرت علی کو فکر ہوئی کہ کہیں آقا کو تکلیف نہ پہنچا دے حضرت علی نے پتھر اٹھا لیا کیا اٹھایا بلو اور یار علی جیسے شیر خدا مگر نبی تھے سامنے ورنہ چھٹکیوں سے مل دینے والے ذات کا نام علی ہے حضرت علی نے پتھر اٹھایا اور سامنے کی تکمے لگ گئے اب حضرت علی نے ادھر کو ہوئے نبی جا رہا ہے نا نبی سے تھوڑے ادھر کو ہوئے موقع ملے گا تو مار دوں گا سامنے کی پتھر میں سامنے بھی بڑا چالاک تھا وہ ادھر کو ہو گیا اب حضرت علی ادھر کو آئے تو سامنے بھی ادھر کو ہو گیا سامنے بھی 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 چلتا چلا جارا حضرت علی سوچنے لگے کیا کروں نبی کو روک بھی نہیں سکتا اللہ اللہ میرے نبی پہاڑی کو پار کر گئے جب پہاڑی کو پار کرے میدان آگیا اب سامنے بھی بھی Ayah کیوں کھڑا ہو گیا جتنے صحابہ مجمع میں تھے وہ سب نبی کے پیچھے حضرت علی اٹھے پھر دوسرے اٹھے سب ہی تو چل دیں گا سب پیچھے پیچھے جب سامپ کو دیکھا تو سب نے صحابہ نے گھیر لیا میرے نبی بیچ میں کھڑے ہیں سامپ یوں کھڑا ہے اور صحابہ چاروں طرف سے کھڑے ہیں حضرت علی نے کیا کیا پتھر اٹھایا اب دیکھتا ہوں اس سامپ کو اگر اس نے ذرا بھی حرکت کی تو علی بجلی کی طرح تڑپے گا اور سامپ کا موں کو چل دے گا حضرت علی نے جیسے ہی پتھر اٹھایا نبی نے دیکھ لیا نبی فرمان لگ لا تدرب یا علی اے علی مت مارنا علی مت مارنا مت مارو علی نے پتھر چھوڑ دیا ارے نبی منع کر دیں تو پھر علی کی مجال یہ صحابی تھے اور ہم نبی کو چانے والے نبی نے شراب پینے کو منع کیا کتے پی رہے ہیں اور بیسے کہتا نبی کا غلام بات مجھے جو لانی ہے کئی اور لانی ہے سمجھ میں آ رہی ہے یہ حضرت علی آئے پتھر چھوڑ دیا مگر دل میں وہی ہے یا اللہ میرے ہوتے ہوئے ساپ ڈس نہ لے علی میرے ہوتے ہوئے ساپ ڈس نہ لے نبی نے فرمایا علی صاحب کو مد مارو صاحب تھوڑی دیر کھڑا کھڑے 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 وہ ساپ نے اپنا پھن اپنا مو آقا کے دائنے پاؤں کے گوٹے پہ رکھ دیا اتنا رویا اتنا رویا اتنا رویا آقا کے پاؤں کے نیچے کا بالو ریتہ بھیگ گیا تاریخ یہ بتاتی ہے ساپ اتنا رویا اتنا رویا نبی کے پاؤں کے نیچے کی زمین جو بالو ریتہ وہ بھیگ جاتی ہے اب سنیو یہ ساپ تھا کون بات کھلنی چاہیے نا پتہ چلنی چاہیے اب سب دیکھ رہے ہیں معاملہ کیا ہے ساپ میرے نبی نے کہا اشارت ہے صاحبہ دیکھ رہے تھے اشارت ساپ نے سر اٹھایا اور سیدھا پاؤں پہ چڑتا ہوا آکے نبی کے موڈھے پہ آ گیا اور نبی کے کان میں اس نے کچھ کہا میرے نبی نے موہ ادھر کو کر کے ساپ کو بتا دیا وہ اتر کے چلا گیا پہاڑیوں میں اور نبی چل پڑے مسجد نبوی میں آ گئے پھر تقریر شروع کر رہے ہیں نبی نے پھر تقریر شروع کر دی صحابہ بیٹھ گئے اب اگر ایسا منظر ہوگا تو صحابہ کے دل میں یار پیڑو والا معاملہ تو سمجھ میں آ گیا وہ صلاة و سلام پڑھ رہے ہوں گے بکریوں اور پیڑو والا بھی معاملہ سمجھ میں آ گیا تازی کر رہے ہیں مگر ساپ والا سمجھ میں نہیں آیا اب اگر ایسا میٹر ہو جائے اور پھر کوئی تقریر کرے تو سننے والوں کے کانوں کے نیچے سے گدرے گی مگر وہ صحابہ تھے صحابہ دلی دل میں تھے یا اللہ جلدی آقا کی تقریر پوری ہو جائے پھر پوچھیں گے ہم یہ معاملہ کیا ہے میرے لبی بیان کرتے جا رہے سمجھاتے جا رہے اے لوگو میں تمہارے دل کے حالات بھی جانتا ہوں اگر اجازت دے دو تو میں بتا دوں تمہارے دل میں کیا کیا ہے آلہ حضرت نے پھر قلام اٹھایا اور اٹھا گے کیا بولے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو درود یہ آقا ہے اللہ میرے آقا نے تقریر پوری کر دی اب حضرت علی کو آگے بڑھا رہے علی پوچھو علی پوچھو صحابہ کو معلوم تھا نا کہ کون زیادہ قریب ہے اب علی پیچھے گھٹ رہا ہے میں کیوں پوچھو تم ہی پوچھو تم ہی پوچھو اب سب کہہ رہے ہیں علی پوچھو میرے نبی بولے کیا ہے پوچھو پوچھو کیا ہے تمام صحابہ کہہ لگے اقا پیڑوں کا معاملہ سمجھ میں آ گیا بھیڑ بکریوں کا معاملہ بھی سمجھ میں ساپ کا معاملہ سمجھ میں نہیں آیا میرے نبی نے فرمایا اچھا ساپ کا معاملہ سمجھنا چاہ رہے ہو کہاں آقا بولے بیان تو پورا ہوگی اب کل سمجھا دوں آقا کوئی بات نہیں آج ہی سمجھا دیں کل تک انہیں برداشت ہوگی بات بولو وہ عاشق تھے میرے نبی نے فرما بھیڑ بکریوں کا سمجھ میں آگا بھیڑ پودو گا سمجھ میں آگا مگر ساپ کا معاملہ سمجھو او میرے جانی ساروں چانے والوں وہ ساپ نہیں تھا بلکہ جن تھا وہ جن تھا اور حافظ قرآن تھا وہ ایک آیت میں دیکھ گیا تھا اس نے مجھے پکارا تھا وہ آیت بتانے میں گیا تھا آقا ہمارے تمہارے سب کے حالات جانتے ہیں